اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد وجل فرج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ جاری ہے فخر مریم صدف امامت جناب فاطمہ بن تیسد سلام اللہ علیہ ورائیٹر اس کتاب کے جناب شیخ محمد امینی اللہ تعالی ہماری سکاوش کو قبول فرمائے چند سطریں پھر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہے ہیں اسی کتاب سے جناب فاطمہ بن تیسد سلام اللہ علیہ کی شادی میں ان کے شوہر جناب ابو طالب علیہ السلام نے خطبہ پڑھا فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے اور عرش عظیموں مقام کریموں مشارع و حتیم کا رب ہے وہ خدا وہ ہے جس نے ہم کو بلاند شان خادم کعبہ صاحب معرفت بے عیب قائد کعبہ کا نگہبان مجموعہ اعصاف سردار فہش اور شخص پاک شر اور نقص سے بری ہنے کی حیثیت سے منتخب کیا اور ہمارے لیے مقدس مقامات کو قائم کیا اور ہم کو قبیلوں پر فضیلت بخشی ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور ان کے برگوزیدہ اور اسماعیل کی نسل سے ہیں پھر فرمایا کہ میں نے فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ سے تزویج کی اور محر ادا کر دیا اور بات پختہ کر دی بس عصد بن حاشم سے پوچھو اور گواہ بن جاؤ تو جناب عصد نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے ساتھ فاطمہ کی شادی کر دی اور تم سے راضی ہو گئے اس کے بعد ابو طالب علیہ السلام نے اونٹ جبا کرائے اور لوگوں کو سات دن تک دعوت ولیمہ کھلائی اس خطبہ کی فصاحت و بلاغت اور جامعیت پر غور فرمائیں اس میں شہر فاطمہ بنت عصد صلی اللہ علیہ نے اپنے عقیدہ کا اظہار فرما دیا اور ایسے خدا کے قائل ہیں جو تمام عالموں کو پالنے والا ہے جس کی ربوبیت کسی ایک قبیلہ اور خاندان سے یا کسی ایک ملک سے وابستہ نہیں اور نہ کسی زمانہ تک محدود ہے بلکہ وہ اس خدا واحد کے ماننے والے تھے جو نہ علاقائی ہے نہ ملکی بلکہ وہ ہر مکانی اور زمانی مخلوق کا روزی رساں ہے وہ تمام تعریفوں اور خوبیوں کا مالک اسی کو سمجھتے تھے اگر وہ اس کا واحد اور یکتہ کے ماننے والے نہ ہوتے تو اس کی تعریف نہ کرتے بلکہ لا تو عوضہ کی قصیدہ خانی کرتے ہم دو سنا کے بعد دونوں نے کعبہ کی عظمت و حرمت پر روشنی ڈالی بتایا کہ دنیا میں یہی ایک مقدس جگہ ہے جس کو اللہ نے عزت و حرمت بخشی ہے اس کے بعد اپنی خاندانی بزرگی مذہب اور ظاہری و باطنی طہارت کا تذکرہ کیا اپنی سرداری اور سیادت کا اظہار کیا جب جناب عبراہیم علیہ السلام کو منصب امامت عطا ہوا تو قدرت کا ارشاد ہوا کہ جب عبراہیم علیہ السلام کے پروردگار نے ان کا چند کلمات سے امتحان لیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو فرمایا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں جناب عبراہیم علیہ السلام نے ارز کی اور میری اولاد سے جواب قدرت ملا ہمارا منصب و احدہ ظالمین کے لیے نہیں ہے آج کے لیے اتنا ہی باقی پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ہر ارضی و سماوی آفت و مسئیبت سے محفوظ و مسئون رکھے ہمارے ہر ہمارے بچوں کے بارے الہہ ذہنی جسمانی روحانی امراض کو دفعہ فرما دے ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما میرے مالک اپنی رحمت قدرت اور پنجتن پاک مسئون شہدہ کربلا کے صدقے میں اپنے پاک نبی اور ان کی پاک آل کے صدقے میں یا اللہ ہمیں فتنہ دجال سے پناہ عطا فرما آمین سم آمین برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام ایک درود پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و جل فرجہم آمین سم آمین اللہ حافظ